ایک بار حضرت رابیہ بسری کے یہاں پانچ درویش حاضر ہوئے اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا حضرت رابیہ بسری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا کہ مسلمانوں کی توازہ کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے خادمہ نے بتایا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دے دی حضرت رابیہ بسری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابیہ بسری مسلمانوں کے ساتھ مصروفے گفتگو ہو گئیں کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے کتنی روٹیاں ہیں حضرت رابیہ بسری نے خادمہ سے پوچھا جب خادمہ نے بتایا کہ دو روٹیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے حضرت رابیہ بسری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ پانچ روٹیاں ہیں حضرت رابیہ بسری نے جواباً فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے اس سے کہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ گیارہ روٹیاں ہیں تو حضرت رابیہ بسری نے مسررت کے لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اسے قبول کر لو خادمہ نے کھانا لاکر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ تین مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے دو افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرمایا آخر یہ کیا راز ہے حضرت رابیہ بسری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ستر دوں گا بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے دو آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو ایک روٹی دے کر رزاق عالم سے سودا کیا تھا پھر جب ایک شخص دو روٹیاں اور دوسرا پانچ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے تیسرا شخص گیارہ روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ این حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی دس روٹیاں میری ایک روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی حضرت رابعہ بسری کی صبر و قناعت اور توقع کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت رابعہ بسری جیسی بصیرت نصیب فرمائے آمین تمام دوست جن کو یہ ویڈیو پسند آئی کمنٹ میں ویڈیو کے بارے میں لکھ دیں اور اصلاح کے لیے شیئر کر دیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو بھی اسلامی حقیقی ہیروز کا پتا چل سکے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ